اسلام علیکم انہوں نے آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق نمبر ساتھ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ساتھ ہے اور ہمارے سبق نمبر ساتھ کا نام ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اب ہم اس کو پڑھیں گے ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں گی میں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا بتایا ہے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد شیطان دوبارہ سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اللہ نے اس درخت کے پھل میں ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے اگر تم اس کو کھا لوگے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے سارے مزے ختم ہو جائیں گے انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اچانک اللہ کی آواز آئی اے آدم علیہ السلام تم نے میری بات نہیں مانی اور شیطان کی جھوٹی بات مان لی اللہ بہت ناراض تھا اللہ کی بات سن کر دونوں ڈر گئے اور رونے لگے وہ اتنا روئے کہ اللہ کو رحم آ گیا اس نے ان کی توبہ کا طریقہ سکھایا پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی دعا کیا تھی اب آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں دعا کو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے اگر تو ہمیں ماف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن کر ان کو ماف کر دیا اب اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ جب انہوں نے پہلے پہلے تو پھل کھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ شیطان کی شرارت تھی وہ کہ اس نے سیدنا آدم سے بدلہ لینا تھا تو اس نے سیدنا آدم سے اور بی بی ہوا سے کہا کہ اس درخت کا پھل آپ کھا لیں کیونکہ اس درخت کے پھل کو جو کھائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ کبھی مر نہیں سکتا تو وہ جو سیدنا آدم تھے اور بی بی ہوا تھے پہلے تو انہوں نے بات نہیں مانی لیکن پھر جب ان کے دماغ میں یہ بات آئی شیطان کی وجہ سے کہ ہم تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ مزے میں رہنا چاہتے ہیں اگر ہم مر گئے تو ہمارے تو سارے مزے ہی ختم ہو جائیں گے پھر ہم کچھ کھائی نہیں سکتے نہ پھل کھا سکتے نہ اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتیں کیسے انجوائے کریں گے ہم لوگ تو انہوں نے وہ پھل توڑا اور کھا لیا لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی آواز آگئی ہے تم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم نے میری بات نہیں ماننی اور شیطان کی جھوٹی بات کو مان لیا اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ آیا اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا اور ہمیشہ میری بات ماننا اللہ تعالیٰ کی بات سن کر وہ دونوں تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کو تو غصہ آگیا ہے اب کیا ہوگا تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور پھر سیدنا آدم اور بی بی ہوا کو ایک دعا سکھاتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا تو دعا کیا تھی دعا تھی دعا ایک دفعہ پھر سے پڑھیں میرے ساتھ اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے کیونکہ انہوں نے تو مشکل میں اپنے آپ کو خود ڈالا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس جانا ہی نہیں اور اس کے پھل کو توڑنا نہیں ہے تو انہوں نے شیطان کی بات میں آ کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو بہت نقصان اٹھائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ ایک تو تجھے میں نے جنت سے بھی نکال دیا ہے اور تو دوزخ میں جائے گا کیونکہ تُو نے میری بات نہیں مانی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سبق کو سبق نمبر ساتھ جو کہہ سیدنا آدم کی توبہ اس کو بار بار پڑھنا ہے کچھ مشکل لگے گا تو آپ نے ماما سے پوچھ لینا ہے آپ نے اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے تاکہ اگر آپ بار بار اس کو پڑھیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا ٹھیک ہے چلیں جی اب آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے آپ کو اس کی اچھی سمجھ بھی لگ جائے گی اور اپنا آپ نے بہت سا خیال رکھنا ہے بلا وجہ آپ لوگوں نے باہر نہیں جانا ماسک پہن کے رکھنے ہیں ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم لوگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ